سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان کے سب سے سینئر کرکٹر شویب مالک اور محمد حفیث کو سینٹرل کونٹریٹ جاری نہیں کیا گیا جس کے بعد دونوں کی کیریئر پر سوالات کڑے ہو گئے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حسب روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست کی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پاکستان کرکٹ بورڈ نے سال دوزار انیس دوزار بیس کے لیے انیس کلالیوں کو سینٹرل کونٹریٹ دیا ہے جس پہ کپتان سرفرات احمد بابر آزم اور یاسر شاہ کو ایک کٹیگری میں رکھا گیا ہے پی سی بی نے گزشتہ سال تینجس کلالیوں کو سینٹرل کونٹریٹ دیئے تھے مگر اس سال ان کی تعداد میں نمائیہ کمی کی گئی پی سی بی نے ازرالی کو اے سے بی کٹیگری اور ٹیس کرکٹ چھوڑنے والے محمد آمیر کی تیزلی سی کٹیگری میں کر دی ہے بورڈ نے نئے سینٹرل کونٹریٹ میں شامل کلالوں کے معاوضوں میں نمائیہ اضافہ کیا ہے کٹیگری اے میں سرفرات احمد بابر آزم اور یاسر شاہ شامل ہے اور کٹیگری بی میں اسد شفیق ازرالی حارسیل امام اللک محمد عباس خداپ خان شاہنشاہ افریضی اور وہابریہ شامل ہے جبکہ سی کٹیگری میں عبید علی حسن علی فخر زمان حماد وسی محمد آمیر محمد رضوان شان مسعود اور عثمان خان شنواری کو رکھا گیا ہے نئے سینٹرل کونٹریٹ یکم جولائی 2019 سے 30 جون 2020 تک نافذ العمل ہوگا گزشتہ بارہ ماہ میں کلالوں کی فٹنس کارکردگی اور آئندہ سیزن میں قومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کو مجد نظر رکھتے ہوئے نئے سینٹرل کونٹریٹ جاری کیا گیا ہے پی سی بی کا کہنا ہے کہ دو سابق کپتانوں محمد آفیز اور شیف ملک کو سینٹرل کونٹریٹ جاری نہیں کیا گیا تاہم دونے کلالی کومی کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے ایم ڈی وسیم خان کا کہنا ہے کہ ہم نے نئے سینٹرل کونٹریٹ میں شامل کلالیوں کے معاوضہ میں نمائی اضافہ کیا گیا ہے وسیم خان کے مطابق پی سی بی نے آئندہ سیزن کے لیے بلند احداپ رکے ہیں اور نئے سینٹرل کونٹریٹ کے حصول کے لیے میار بلند کیا ہے ایم ڈی پی سی بی کا کہنا ہے کہ وہ پر اعتماد ہے کہ سینٹرل کونٹریٹ میں شامل کلالی اپنی کارکردگی سے بوٹ اپنے احداپ حاصل کرنے میں مدد دیں گے دوستیت نئے سینٹرل کونٹریٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی ایرائی کا اصحار کمٹس بوکس میں ضرور دیں